خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروام روحانی دنیا میں اور پروام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاس سیگمنٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ تیسرا اور لاس سیگمنٹ جب آتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک نام کا اسم آزم نکالتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں آپ الحمدللہ عزوجل اس ترطیب سے پڑھتے ہیں رب کریم اپنی رحمتیں فرماتا ہے تو آج کا اسم آزم ہے بھائیوں کے لیے اور نام ہے عبدالوحاب عبدالوحاب کے جو آداد ہیں وہ ہیں ایک سو اکیس اور اس کے لیے رب عزوجل کے دو صفاتی نام یا احدو یا حق یا احدو یا حق دو سو بیالیس مرتبہ عشاء یا مغرب کے بعد یا رات کے کسی حصے میں ایسے وقت میں جب آپ بالکل فارغ ہوں ذہن سے یعنی کوئی پریشانی یا کوئی کام سے نہ ہو جس کی وجہ سے ادھر توجہ لگی ہو اور پھر یہ پڑھے پڑھ کر دعا بھی کریں اور یہ یاد رکھے کہ الحمدللہ عزوجل اسم آزم رب عزوجل کی جو صفاتی ناموں کا ذکر کیا جاتا ہے اور آداد کے حساب سے کیا جائے نام کے تو پھر یہ اسم آزم کہلاتا ہے اور اس کی بڑی برکتیں اور فضیلتیں ہیں اور خاص فضیلت یہ ہے کہ ذکر اللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر میں ہم اتنی دیر لازمی مشغول رہیں گے جب تک اسم آزم پڑھ رہے رب کریم ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے